اسلام علیکم ایوریون آج ہم بنائیں گے مٹن چنہ ایک کری ہم اسے مٹن چنہ ایک کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک نئی سٹائل سے بنایا ہوا ہے آپ ضرور بنانا اپنے گھر میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے آپ کے مہمانوں کو انشاءاللہ ضرور پسر مٹن چنہ ایک کری کے لیے ہم نے لیا ہے آدھا کلو مٹن اچھی طرح سے دھو لیے چار سے پاش پانی سے کچھ کھڑے گرم مسالی جس میں ہے دالچینی لانگ زیرہ پڑھی لائچی دو باریک کٹیوی ٹاماتر ایک کٹوری بوائل چنہ کابولی چار انڈے آپ انڈے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کچھ سکھے مسالے ہیں جس میں ادھرگ لسن کا پیس ہے دو چمج آدھا چمج ہلدی دو چمج دلیاں پاوڈر آدھا چمج زیرہ پاوڈر دو چمج لال مرچی پاوڈر آدھا چمج گرم مسالہ پاوڈر اور دو بڑی کٹیوی پیاس پہلے ہم چلتے ہیں ایسے بنانے گا پہلے ہم لیں گے ایک ککر اس میں ہم نے دو بڑے چمج تیل دالا ہے جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہمیں اس میں ہمارے کھڑے مسالے ڈال دیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ہماری کٹیوی پیاس اور پیاس کو اچھی طرح سے لائن کر لیں زیادہ نہیں کریں گے بس گولڈن براؤن ہوئے تک اسے لائن کر دیں جس طرح سے ہمیں پیاس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہمارا مٹن اور اس میں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہمارے مٹن کو پیاس کے ساتھ میں مکس کر لیں گے اور اب اس میں ایٹ کریں گے ٹاماتر اور ٹاماتر کو بھی ہمیں ساتھ میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہمارے مسالے جو سکھی ہم نے نکالے تھے ادھرکرسن کا پیس مرچی دنیا سب اچھی طرح سے لے لیں گے پھر اسے ہم مکس کر لیں گے اس طرح سے ہمیں ٹاماتر مٹن پیاس اور مسالہ پورا اچھی سے مکس کر دینا ہے اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اور اسے سیٹی لگا کے گلنے دیں گے جب تک کہ ہمارا مٹن اچھی طرح سے گل نہیں جائے ماشاءاللہ سے ہمارا مٹن اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور گل بھی گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اور اسے دو سے تین میلٹے کے اچھی طرح سے پکائیے اس طرح سے ہمیں پانی ایٹ کرنا ہے اور اسے ایک سے دو جوش لینا ہے ہمارے پانی میں جو شا چکا ہے آپ اس میں ایٹ کریں گے ہمارے بوائل چنیں اسے بھی دو سے تین منٹ تک بوائل کر لیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہمارے بوائل ایٹ اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو پانی چاہیے شیروہ تڑھا اور زیادہ چاہیے لیکویڈی تو آپ کیا کر سکتے اس میں پانی ایٹ کر سکتے یا کم بھی آپ سکھا بھی اسے رکھ سکتے یا آپ کے اوپر ہے اور ہمارے سالن میں ہمیں تھوڑا سا نمک کم لگا ہے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا نمک ماشاءاللہ سے ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے اینڈا چنہ مٹن ایک کری بھی بول سکتے ہیں یا مٹن چنہ ایک سالن بھی بول سکتے ہیں اسے ضرور بنانا میری سٹائل میں ماشاءاللہ بہت بہت تیسٹی بنا تھا یہ ہمارا ایٹ کا سپیشل تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اللہ حافظ